اسلام علیکم ایڈی سمارٹیس کلسہ سید احمد خان کیمپسز اور جہر کیمپسز فریشفات آپ سے مخاطب ہیں تصمیع کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نیایت رحم والا ہے ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ اردو کی دوسری کتاب ہے سبق نمبر اس میں کون سا ہے؟ وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا سبق کیا ہے؟ جی جناب پہلا سبق ہے ہمارا حمد ٹھیک ہے؟ ہم یہ ہم پڑھ چکے ہیں اب اس میں ہم نے جو جو کام کیا ہے پہلے آپ کاپی کو کام دیکھ لیجیے پھر میں آپ کو کتاب کا کام بھی سمجھاؤں گی ہم نے سب سے پہلے ہم کا سرورک بنایا ٹھیک ہے؟ سرورک بنانے کے بعد پھر آپ لکھیں گے میں آدے اول جب آپ نے سہمد کر سرورک بنایا پھر آپ نے نئے سفے پہ لکھا میں آدے اول اس کے بعد کیا کام ہے آگے؟ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب جب ہم کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم انڈیکس لکھیں گے اس میں کیا ہوگا؟ جو بھی کام آپ کو کروایا گیا ہے نظم کروائی گئی ہے کس تاریخ کو کروائی گئی ہے؟ وہ آپ نے یہاں تاریخ لکھنی ہے نظم حمد ٹھیک ہے؟ آپ نے اس طرح لکھنے پھر آگے آگے جیسے جیسے کام کرواتے جائیں گے آپ تاریخ لکھتے جائیے گا پھر ہم نے اپنی کاپی پہ کیا لکھا؟ ہم نے سرورک بنا لیا تھا سرورک بنانے کے بعد پھر ہم نے الفاظ معنی لکھے اپنی کاپی پہ صفائی سے صویرے صبح آنگن سین یہ ہماری کتاب میں موجود ہیں الفاظ معنی کائنات دنیا سلجانا حل کرنا یہ سارے الفاظ جو ہیں تو یہ آپ نے لکھنے ہیں سارے الفاظ رازق رسک دینے والا بسیرہ ٹھکانا قیام لشکارے چمک خالق پیدا کرنے والا ٹھیک ہے پھر آپ نے ہم خوش خطی لکھنی ہے خوش خطی لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی لکھائی اچھی بہتر ہو جائے کیونکہ بہت عرصے سے آپ لوگ لکھنے سے دور تھے اسی لئے آپ کو خوش خطی دی جارہی ہے آپ پوری ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی لکھائی اچھی ہونی چاہیے چاہیں آپ چار لائنے لکھیں چاہیں چھے لکھیں ٹھیک ہے یہ کام آپ کا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ آپ دیکھئے ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھئے آپ کو کتاب کے الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں یہ پورے الفاظ معنی آپ نے دیکھ کے لکھنے ہیں اور پھر آپ دیکھیں جواب دیئے ہوئے ہیں کونسا صفحہ ہے صفحہ تین ہے سوال ایک ہے پہلا سوال کیا ہے ہم کی تاریف لکھئے یا ہم کسے کہتے ہیں ایک ہی بات ٹھیک ہے کیا ہے ایسی نظم جس میں اللہ کی تاریف بیان کی جائے ہم کہلائی جاتی ہے پہلا سوال ہے یہ اب اس کے بعد آگے جو ہوں صفحہ سے آپ نے کرنے ہیں یہ دیکھ لیجئے دوبارہ سے پہلا سوال ہے ہم کسے کہتے ہیں یا کتاب سے دیکھ لیجئے ہم کی تاریف لکھئے جواب ایک ہی ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالی کی تاریف بیان کی جائے ہم کہلائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سبح سویرے سب مسلمان کس کا نام پکارتے ہیں آپ چاہیں تو یہ نیلے رنگ کی پینسل سے سوال لکھ سکتے ہیں اور کالی پینسل جواب کی ہوتی آپ اس سے جواب لکھ سکتے ہیں جواب ہے سبح سویرے سب مسلمان اللہ تعالی کا نام پکارتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو سوال اور اس کے جواب ہو گئے آرام سے صفائی سے لکھئے سبح سویرے سب مسلمان اللہ تعالی کا نام پکارتے ہیں جو سوال کلاس میں کروائے جاتے ہیں وہ بھی آپ نے سی ڈبلو کافی میں کرنے ہیں اور جو آپ کو ویڈیو کے ذریعے دیے اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ہماری اردو کی دو کافی ہوگی ایک سی ڈبلو ہوگی اور ایک کافی ہوگی ایک سی ڈبلو تیسری کافی آپ سمال کے رکھ جب ہماری یہ دو کافی بھر جائیں گی ہم فائنل ٹرم میں یعنی میاد دو میں اس کو استعمال جواب ہے کائنات کا مالک اللہ تعالی ہے سوال دوبارہ سے کائنات کا مالک کون ہے جواب کائنات کا مالک اللہ تعالی ہے سوال چار ہے دنیا میں رزق دینے والا کون ہے سوال چار دنیا میں رزق دینے والا کون ہے جواب ہے دنیا میں رزق دینے والا اللہ تعالی ہے یہ آپ نے سوال سوال سفائی سے کرنے تاریت لکھنی ہے اور سفائی سے کام کرنے ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی کام مکمل ہو گیا کتاب کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے اور سوال چھ بھی آپ کو کتاب میں کروایا جا چکا ہے اور آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے ٹھیک دیکھیں اب مجھے اجازت دیجئے آپ کتاب اور کافی کا کام مکمل ہو جانا چاہیے ہم تاکہ پھر ہم آگے نیا سبق پڑ سکیں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ مجھے کمپسیز اور جوہر کمپسی فرشرفات آپ سے مخاطی ہوں پیارے بچوں آج کی آپ کی اردو کی کمپسی بسولیمان بسولیمان کمپسی کمپسی موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دیس وانٹ اسکور اور جوہر کیمپس فرش اپات آپ سے مخاطب ہوں پیارے بچوں آج کی آگے چل کے پھر اللہ کی تعریف بیان کی جائے ہم کہلاتی ہے یہ آپ کی کاپی کا کام مکمل ہو گیا ٹھیک ہے کتاب کا کام بھی مکمل ہو گیا جب آپ کو کہا جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ نے صرف اتنا ہی کام مکمل کرنا ہے جلد از جلد مکمل کیجئے صفائی کے ساتھ اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ جلد موسیقی 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 موسیقی